اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آر آن لائن کیمیسٹری کلاس آج ہم اپنی کیمیسٹری کی کلاس میں گریڈ نائنٹھ کے چیپٹر نمبر ٹو کو دسکس کریں گے اور میلی ہمارا فوکس اس چیپٹر میں رادہ فورڈ ایٹومک موڈل پہ ہوگا سو رادہ فورڈ ایٹومک موڈل یہ موڈل کیوں پروپوز کیا گیا اس موڈل میں ایکسپیرمنٹ جو پرفارم ہوا وہ کس بیس پہ پرفارم ہوا آج ہم یہ ہی ڈسکس کریں گے سو ایج وی نو کہ آفٹر دسکوری آف الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون رادہ فورڈ نے ایک ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تھا جس کا نام تھا گولڈ فوائل ایکسپیرمنٹ اس نام کو اس لیے رکھا گیا کیونکہ رادہ فورڈ نے اس میں گولڈ فوائل گیوز کی تھی جس کی تھکنس 0.0004 تھی which is very small تو یہ تھکنس کیوں یوز کی گئی یہ تھکنس پچھوں اس لیے یوز کی گئی because of the penetration of alpha particles کیونکہ رادہ فورڈ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ particles جو ہیں وہ اس فوائل میں سے پاس آؤٹ ہو سکیں سو رادہ فورڈ نے یہ ایکسپیرمنٹ ایک گولڈ فوائل کی شیٹ پہ کیا now you are thinking that what are alpha particles تو alpha particles جو ہوتے ہیں وہ basically helium nuclei ہوتا ہے اور یہ alpha particles جو ہیں وہ polonium اور radium سے لیے جاتے ہیں now coming towards the experiment رادہ فورڈ نے اس ایکسپیرمنٹ میں ایک گولڈ فوائل یوز کی اور ایک aluminium کی شیٹ کا استعمال کیا یا اسے ہم fluorescent scream بھی کہہ سکتے ہیں سو رادہ فورڈ نے اس ایکسپیرمنٹ میں ملی جو ہے وہ particles کی bombardment کرائی اور اس سے کچھ observations note out کی سو فورسٹ observation رادہ فورڈ کی یہ تھی کہ most of the particles passed undeflectedly سو most of the particles کا undeflectedly اس ایٹم میں سے یا مولیکیول میں سے پاس آؤٹ ہو جانا اس بات کو بتا رہا ہے کہ ایٹمز میں جو بہت ساری سپیس ہے وہ ایمپیٹی ہے سو فورسٹ observation سے رادہ فورڈ نے یہ result نکالا کہ ایٹم کے اندر بہت ساری سپیس جو ہے وہ ایمپیٹی ہے that's why جو بہت سے particles ہیں وہ undeflectedly pass out ہو رہے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی کہ وہ اس ایٹم کے اندر سے pass out نہ ہو سکے then point number two جو اس نے note کیا وہ یہ تھی کہ کچھ particles کی small deflection ہو رہی ہے اب وہ small deflection سے رادہ فورڈ نے یہ conclude کیا یا یہ result نکالا کہ ایٹم کے اندر کچھ positive charge ہے جو کہ جس کی وجہ سے particles کی small deflection ہو رہی ہے اور وہ small charge جو ہے وہ nucleus کا ہے as we knew کہ nucleus جو ہے وہ positively charge ہوتا ہے تو اس point سے رادہ فورڈ نے یہ result نکالا کہ جو most of the deflection ہے particles کی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایٹم کے اندر کچھ positive charge ہے then جو third point رادہ فورڈ نے observe کیا وہ particles کا rebound ہو جانا تھا یا particles جیسے ہی pass out ہوتے تو ایٹم کے بیچ میں جا کے وہ rebound ہو جاتے اس سے رادہ فورڈ نے یہ conclude کیا کہ یہ rebouncing of the particles اس لیے ہے کیونکہ جو nucleus ہے وہ ایک جو nucleus جو ایٹم کے بیچ میں موجود ہے وہ تھوڑا سا hard ہے جس کی وجہ سے جب particles اس میں سے pass out ہوتے ہیں تو ان کو کوئی چیز oppose کرتی ہے وہ چیز جو ہے وہ nucleus ہے سو اس میں سے ہم یہ observe کرتے ہیں کہ nucleus جو ہے وہ ایک hard یا dense سی چیز ہے اب ہم discuss کریں گے the defects of rutherford atomic model جو پہلا defect تھا وہ یہ تھا کہ classical physics suggests that the electron being charged particles will emit energy continuously while revolving electron the nucleus thus the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus thus would collapse the atomic structure so جو ہمارے پاس first defect تھا the rutherford atomic model کا وہ یہ تھا کہ جو atom کا structure ہے وہ collapse ہو جائے گا اب atom کا structure کیسے collapse ہوگا وہ ہم پڑھتے ہیں دیکھیں classical theory یہ کہتی ہے کہ electron جو ہے وہ spiral form میں جو ہے وہ move کرے گا ٹھیک ہے اور spiral form میں move کرتا کرتا آہستہ آہستہ جو ہے وہ nucleus کے پاس جا کے fall کرے گا لیکن اس model میں ایسا نہیں ہوا وہ spiral form میں نہیں گیا nucleus کے پاس اس نے continuously revolving کی ہے اور اس طرح جب وہ continuously revolving کرتا رہا ہے تو اس نے جو ہے وہ atom کی structure کو collapse کر دیا ہے یعنی توڑ دیا ہے then second effect جو تھا وہ یہ تھا کہ if revolving electron emits energy continuously it should form a continuous spectrum کہ اگر revolving electron جو ہے وہ continuously energy کو emit کر رہا ہے تو اسے continuous spectrum بنانا تجھائی ہے تھا ٹھیک ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ revolve کر رہا ہے تو continuously revolve کر رہا ہے تو وہ ایک continuous spectrum بنائے لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں جو ہے اس case میں line spectrum جو ہے وہ بنا ہے تو یہ basically دو main defects تھے rather for atomic model کے جس کی وجہ سے اس کی تھیوری جو ہے وہ اس میں اتنی perfection نہیں آئی اور وہ flop ہو گئی موسیقا 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 برای اور اگر من موسیقی